بارس کے سلام نے اکرمان کیا اور اس طرح سے دھوکے سے رانی دلگاوٹی کو ہرائے تھا جب رانی نے دیکھا ان کی ایک آف میں تیر لگی اور وہ سمجھ گئی کہ اب میں نہیں جیت پاؤں گی تب انہیں نے اپنے آسفاس کے سیوکوں کو کہا کہ میں کتار مار کے اپنے پہلے تم مجھے کتار مار کے ختم کرو تو سیوکوں نے منع کر دیا کہا کہ نہیں ہم آپ کو کتار نہیں ماریں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے کو کتار مار کے ختم ہوتی اور مجھے یہی پر میں آپ دہا سنسکار کرنا مطلب میری لاس مغلوں کو نہیں ملنی چاہیے کیونکہ مغلوں کو کیا ہوتا تھا جو بھی لاس بھی ملتی تھی تو اس کو بہت اکمانیت کرتے تھے وہ لوگ تو اسی لیے پھر انہوں نے وہاں پہ کتار ماری اور جبل پور کے پاس مدن مہل کے پاس نرہی نالہ نرہی نالہ کے پاس میں جہاں انہوں کا دہا سنسکار ہوا وہاں پر ان کی سمادھی ہے ابھی بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں کا دہا سنسکار کیا ہوا تو دہا سنسکار اسو ہی ہوا کیونکہ اگر اس کو گاڑ بھی دیتے تو مغل لوگ پتہ کر کے لاس نکال کر تو اس کو اکمانیت کرتے تھے جیسے باقی راجہوں کو کیا اسی لیے اس نے کہا تھا کہ میں کوئی جلا دینا اور وہ برسات میں ان کو وہاں جلا دینا اس طرح سے رانی درگاورتی کا اور ان کے ہاتھی کا نام سرون تھا بہت سے کلنے چاٹو لے فکو نے یہ پرسکت کیا کہ گڑھمن لا کے راجہ مڑاوی کوتر کے راجہ ہندو ہو گئے تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گڑھمن لا کے مڑاوی راجہ ہندو ہو گئے تھے برامانوں سے پیجہ کرواتے تھے یہ ان کا کہنے کا حق ہاں اس نے رانی درگاورتی نے کچھ آریوں کو اپنی سینہ میں بھرتی کیا تھا اور انہیں آریوں نے دھوکہ دیا تھا یہ جو چڑھا ہوا اکبر کا اور جس طرح سے اس کو ہرایا گیا اس میں پھوری طرح سے آریوں کا ہاتھ تھا انہوں نے اس کو یہ کیا بے دکھر کیا گیا لیکن آج بھی رانی درگاورتی یا اس کا پروار ہندو نہیں ہوا تھا اس کا ثبوت ہے ان کے محل میں رانی درگاورتی کے محل میں آج بھی پھڑا پینکش تھال ہے پھڑا پینکش تھال ہے کلی کنکالی کا اچسل ہے آج بھی اور آسپاس کے بھونڈ جا کر کے وہاں